آج شہر آگرہ میں اس ہستی مطرم سید قاضی الخزار سید نور اللہ شوستری علی اللہ و مقامہ کے سیسلے سے چند جملے اپنی کم علمی کوتا نظری اور کمائنگی کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کا نو تھے اللہ کی آیت عالمِ بعمر اور مرووجِ دین و شریعت تھے فقہِ جعفری کے پیغمبر اور علوم و معارف پہ ہمارتن مصروف رہنے والے شجاع و بحادر مردِ میدان مجاہدِ حق آگاہ صاحبِ تصانیف و تعلیفات تھے ابتالِ باطل کے مصنف کو احقاقِ حق لکھ کر دیندانِ شکن مسکت اور مو توڑ جواب دینے والے تھے جان کے خوف و قدر کے بغیر ظلم و قدر سے درے درے بغیر ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کا پیغام پہنچانے والے پیغمبرِ عدل و صداقت اور مجاہدِ عظم و قائدِ ملت تھے سلوار اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی سید نور اللہ بن شریف بن نور اللہ جو نور اللہ ہو وہ بھلا جہاں بھی رہے ظلمت و تاریخی وہاں کیسے آئے اور شریف کا بیٹا ہو تو شرافت ہر جیت ہر دکھ ہر پہنوں سے کیوں نہ ہوئیدہ ہو اور نور اللہ کا پوتا ہو تو پھر کسی اندھیر تاریخی ظلمت و تیرگی کا گزر ہی ممکن نہیں ہے آپ کا شرد نصب نور محمد والے محمد علیہ السلام سید الساجدین زین العبدین حضرتِ امامِ علی ابنِ حسین علیہ السلام سے منطحیم یعنی سجدہ ہی سجدہ عبادت ہی عبادت مجالس المومنین آپ کی عظیم الشان تصنیف جس میں مفقرِ اس علامہ ضمیر اقتر ساقبلہ نقوی کے قلمِ حقیقت ذکم سے تحریر ہے سید نور اللہ شستری علی اللہ مقامہ کی بلادتِ با سعادت نو سو چھپن حجری بمطابق پندرہ سو انچاس عیسویں بمقام شستر ایران مرکوم ہے اور شہادت دس سو انیس حجری بمطابق سولہ سو دس عیسویں سن مبارک اکسٹھ برس قاضی صاحب کا شرع نصب امامِ چارم حضرتِ امامِ زین العبدین علیہ السلام سے مربوط ہے آپ امامِ چارم کی ستائیسمی اولاد اہدِ اکبری میں قاضی صاحب کی آمد یعنی قاضی صاحب نو سو بان بے ہجری میں جب آپ کی عمر چھتیس سال کی تھی مشہدِ مقدس ایران سے ہندوستان وارد ہوئے یہاں آپ کی ملاقات سب سے پہلے اب الفتح گینانی سے ہوئی اس دور میں دربارِ اکبری میں علماء و فضلاء کا مجمع رہتا تھا اور قاضی صاحب کے ان مکمان نے ان کو خوب چمکایا اور اکبر بادشاہ کے دربار میں آپ کو جگہ مل گئی اس سن زمانے میں ایران میں صفوی قاندان کی حکومت تھی جہاں آپ کو چین کی زندگی حاصل ہو سکتی تھی لیکن آپ نے محر دین کی خاطر مغلیہ خاندان کے دار الحکومت اکبر العباد آگراہ کو پسند فرمایا ہندوستان کی تاریخ میں تبلیغِ مذہبِ حق و دعوت جو مقام سید فاطمی عالمِ ربانی مجاہدِ لانسانی صحبِ حیاتِ جاویدانی جنابِ شہیدِ سالس کا ہے وہ اور کسی کا نہیں حکیم فتح گیلانی نے اکبر بادشاہ سے قاضی صاحب کا غائبانہ تعظف کر آیا اور اکبر بادشاہ نے خاضی صاحب کو بلانے کی خواہد ظاہر کی خاضی صاحب ہندوستان آئے آپ کو معلوم تھا کہ ہندوستان آنے کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے کیونکہ اب الفتح گیلانی نے مرسلات کے ذریعے خاضی صاحب کو ہندوستان کے حالات بتا دیئے تھے آپ نے بلعیلان اپنی شیعات کو ظاہر کیا اور مذہبِ امامیہ کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ تقیمِ گرفتا تھے انہوں نے اپنی شیعات کو ظاہر کیا اور مذہبِ امامیہ کو اختیار کرنا شروع کر دیا آپ کی کتاب مجالس المؤمنین کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مختلف مقامات مثلاً لاہور، کشمیر، دہلی، ملتانہ، سندھ میں جو لوگ حالتِ دقیہ میں گرفتا تھے وہ اعلانیاں نمائع ہو گئے اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی پسو پیش نہیں ہے کہ آج ہندوستان میں جو کسی تعداشیوں کی ہے یہ قاضی صاحب کا فیضِ روحانی ہے اکبر بادشاہ کے دربار میں خاضی صاحب نے اپنے علم کا سکہ بٹھا دیا تھا اکبر کو جب یہ اطلاع ملی کہ معین الدین قاضی ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے صحیح کام کرنے سے معذور ہے رشوہ سدانی کا بازار گرم تھا جس سے رعیت آجس تھی لہذا اکبر نے لاہور پہنس کر قاضی صاحب کو قاضی الخضات مقذر کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں آپ کے عدل و انصاف اور حق پرستی کا ڈنکہ بجنے لگا ہر قاس و عام مخالف و یا منافق سب آپ کے فیصلے سے مطمئن رہتے تھے اور اکبر بادشاہ بھی مطمئن تھا اور کوئی مداخلت نہیں کرتا تھا کچھ عرصے کے بعد اکبر بادشاہ نے قاضی صاحب کو ذمہ دارِ بند و مص مقذر کر دیا اور آپ نے اس اہم کام کو اس قوبی سے نبھایا کہ صفاتِ تاریخ کو آپ کی مدحسرائی کرنی پڑی اب وہ زمانہ آ گیا تھا کہ قاضی صاحب کے گروہ کے علماء و فضلاء دیگر سے جدہ ہو چکے تھے آپ اکیلے تھے اور پورے ملک کی ہدایت تھی اور متعصب اور خودغض علماء کا مقابلہ اکبری دور کا آخری زمانہ تھا رفتہ رفتہ وہ دن آ ہی گیا کہ اکبر نے انتخال فرمایا اور اس کا بیٹا سلیم تخنشین ہوا جس نے جہانگیر کا لقب اختیار کیا بزرگان مطرم وہ سلیم نامی ہونے کے باوریون بھی سلامت نہ رہ سکا اسلام کا بظاہر خواہ تھا مگر وہ شروعی سے عیش پسند مگر وہ شروعی سے عیش پسند آرام طلب تھا سید و شکار کا شوقین مائے نوش میں اپنا سانی نہیں لگتا تھا خادی صاحب کا زمانہ اکبر کے انتخال کے بعد سلیم جہانگیر کے دربار کا رنگ الگ تھا دربار اکبری کی ساری قومیاں مہو ہو چکی تھی مملکت سے بے خبر نور جہاں کے عشق میں مقتلہ تھا لہذا میدان خالی پا کر متعصف لوگوں کو موقع ملا اکبر کے دور میں خادی صاحب کے خلاف شکایتیں پہنچائی مگر اکبر کے دادہ بل نے کبھی ان کو موقع نہ دیا کہ لگو شکایات پر کوئی ضرر خادی صاحب کو پہنچایا جا سکتا مگر سردنس سے غافل جہانگیر کے دربار میں درباریوں نے آزادی سے شکایتیں پہنچائی اور کمزور طبیعت بادشاہ جہانگیر شکایت سے متعار ہو گیا جہانگیر کو تخت پر بیٹھے پاس سال ہو چکے تھے اور قاضی صاحب کے خلاف بہت سی کاروائیاں ہوئی تھی مگر کارگر نہیں ہوئی تھی آخر مقالفین نے ایک شخص کو آمادہ کیا کہ وہ قاضی صاحب کی شاگردی اختیار کر لے وہ شخص قاضی صاحب کے پاس آیا اس نے اپنی شیعات کو ظاہر کیا اور شاگردی اختیار کر کے رفتہ رفتہ اتنا اعتماد دلایا کہ قاضی صاحب اپنی کتابیں اس نئے شاگرد سے لکھوانے لگے اس نے تضانیب نقلیں خوفیہ طریقے سے مقالفین تک پہنچانا شروع کر دیا مقالفین نے ایک مضمون تیار کیا جو جہانگیر کو مشتعل کر سکتا تھا اور اس شاگرد کے ذریعے قاضی صاحب کی کتاب میں تحریر کرا دیا جس کا کوئی ضبط نہ تھا مگر شرابکور بادشاہ جہانگیر کے قلب نے مقالفین کا مقصد پورا کر دیا ایک محضر تیار کیا جس پر چار سزائے تحریر تھی خواہدار دردے لگائے جائے گدی سے زبان کھچوا لی جائے شیشہ بگروا کر پلوا دیا جائے سرطن سے جدہ کر دیا جائے جہانگیر نے بغیر کچھ سوچے سمجھے نشے کی حالت میں اس پر دستقق کر دیا اب کیا تھا سلسلے سیادت کا ایک تابندہ موردِ گوہرِ زوال آ گیا جلادوں کے پہرے میں بے رہے مجلدِ شورا میں قاضی صاحب پیش کیے گئے آپ کو قتل کی خبر سنا دی گئی آپ کے لاکھ پوچھنے پر بھئی سببِ قتل نہ بتایا گیا عصر کا وقت تا اٹھارہ ربیل اول دس سو انیس جری بروز جمعہ آپ نے نماز کی محلت مانگی بذرقت تمام دی گئی نماز کی فراغت کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کا لاشا اس جگہ پر پڑا ہوا تھا جو شہر سے زیادہ متعفن مقام تھا جس کے بارے میں کسی کو خبر بھی نہ تھی کئی دنوں کے بعد ایک ایرانی سردار کے خواب میں سیدے کونین کی زیارت ہوئی ان کی زبانی ملا ہے کہ جاؤ آگرہ جاؤ میرے فرزن کی لاش متحر خراب جگہ پر پڑی ہوئی ہے اسے دفن کرو یہ مرد مومن اپنے چند ہمراہوں کے ساتھ آگرے آیا اور جہانگیر سے لاش کو دفن کرنے کی اجارت لی سید راجو بخاری جن کا ذکر مجالس مومنین میں خود قاضی صاحب نے کیا ہے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور لاش کو شپرد خاک کیا اور یہ فیصلہ کیا کی میں اپنی پوری زندگی خبر کی مجاوری میں بسر کروں گا مگر مخالفین نے ان کو بھی موقع نہ دیا اتنا مجبور کیا کہ وہ قسمبہ باڑی دھول پور چلے جائے وہ دھول پور چلے گئے وہیں ان کا انتخال ہوا وہیں دفن ہوئے بزرگان محترم خاضی صاحب بے انتہا عامل و زاہد متقی و پریزگار محب اہلِ بیت اور عاشقِ اجدت و قرآن تھے آپ کی قبل سے پہلے ظاہر علامہ فیدوس معاف رضوان اللہ علیہہ ابا قاتل انوار میں بارہ سو ستر ہجری میں جب آپ آگرے آئے زیارت سے مشذف ہونے کے بعد آپ نے قاضی صاحب کو بہت بڑے دوست اور بہت بڑے عالمِ دین ہونے کو لکھا تیرہ سو دس ہجری میں مزارِ مقدس کے انتظام میں سرکارِ ناس و ملک کی سرپرستی میں انجمل معین الزاہرین قائم ہوئی جس میں سالانہ مجلس یادِ شہیدِ سالس کی بنا ہوئی سرکارِ ناس و ملک کی سرپرستی میں وقتاً پا وقتاً تعمیرات ہوئیں سرکارِ ناس و ملک کی وفات ہو گئی اس کے بعد آپ کے خلفِ رشید سرکارِ سعید الملک تابہ سراہ کو انیس سو بیالیس عیسوی میں مزارِ مقدس کی سرپرستی آسل ہوئی اور آپ کے برادرِ برادرِ بزرگ سرکارِ ناسید الملک تابہ سراہ دونوں مزارِ مقدس کی سرپرستی میں گوشہ رہے سرکارِ ناسید الملک کی وفات انیس سو اچھاچٹ میں ہوئی تدفین کربلِ معلہ میں ہوئی سرکارِ سعید الملک کی سرپرستی میں تیسری بار مزارِ مقدس کی تعمیر ہوئی سرکارِ سعید الملک کی وفات انیس سو سرشٹ میں ہوئی تدفین آگریم ہوئی سرکارِ سعید الملک کی وفات کے بعد روح الملک اللہ معلینا سے سعید ابا خطیح باقیت سلف خانان اشتحاد کے چشم و چراغ سرپرستِ مزارِ مقدس ہوئے ان کا سایہ اللہ باقی و برقرار رکھے بزرگانِ محترم وہ نوراللہ جو الہی نورانیت کائنات میں بکھیرتا رہا اور کبھی ظلم کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکایا